اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر گوادر اور حاضر ہوں ایک بار پھر ویکلی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوستو اس ہفتے کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ تھی حال ہی میں فیڈرل اور بلجستان گورمنٹ کے درمیان ایم او یو سائن ہوا ہے گوادر میں شپ یارڈ کا قیام ہونے جا رہا ہے جو کہ بہت بڑی خبر ہے بلکہ اسے ہسٹورک پروجیکٹ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا دوستو کہ یہ سائز میں کراچی سے بڑا ہوگا شپ یارڈ اور یہ بلوچستان کی اکانومی کو مکران ڈیوین کی اکانومی کو بہتر کرے گا جاپس کریئٹ ہوں گی خاص طور پر لوکل بلوچ یوت کے لیے اور اسی طرح ٹریننگ سینٹر کا بھی قیام کیا جا رہا ہے دوستو جو لوکل بلوچ کو ٹریننگ دے گا جو کہ اس شپ یارڈ میں کام کرے گی اور اسی طرح جو شپس ہیں جو کوادر پورٹ کا روح اتیار کریں گے دوستو اس کے ریپیئر کیلئے بھی بڑی ورکشاپ کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے تو اس سلسلے میں دوستو یہ خبر سب سے زیادہ چرچہ میں رہی کیونکہ یہ جو شپ یارڈ ہے یہ کراچی شپ یارڈ سے زیادہ بڑا ہے اور اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے جاپ کریئیشن کی خاص طور پر لوکل بلوچ یوت کے لیے سی پیک کے نتیجے میں دوستو پاکستان میں جو روڈ انفرسٹرکچر ہے بجلی کے منصوبے ہیں جو دوسرے بڑے انفرسٹرکچر کے حوالے سے منصوبے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں گوادر پورٹ بہت اہم ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے بینر کے انڈر ایٹی سی نے ایک اور انیشیٹیو سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے اکیڈمیک کولیبوریشن انڈر سی پیک کنسورشیم آف یونیورسٹیز اس دوستو پروگرام کے انڈر پاکستان میں جو ایڈوانس لیول کی ریسرچ ہے خاص طور پر پی ایچ ڈی لیول کی اس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے گرانٹس کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اور اس پروگرام کے انڈر دوستو ہنڈر ملین روپیس تک جو ہے وہ گرانٹ دی جا رہی ہے اور جو پی ایچ ڈی سکولرز ہیں جو ایڈوانس لیول کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ ایچ ڈی سی جو ہائر ایڈوکیشن پرمیشن ہے پاکستان کا اس کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے اس سفتے کی ایک اور جو بہت ہی اہم نیوز ہے دوستو لاسٹ ویٹ بھی ہم نے آپ سے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا وہ ہے گوادر بزنس کلپ جی ہاں گوادر بزنس کلپ دوستو کو تیس گاڑیوں کے مشتمل یہ کاروان تیرہ فروی سے لے کر سترہ فروی کے درمیان یہ اسلام آباد سے سٹارٹ ہوگا اور لاہور سے ہوتا ہوا گوادر پہنچے گا اور اپنے قیام کے دوران دوستو یہ آپ کو پورے گوادر کی جہاں سیر ہوگی اس کے ساتھ آپ کو جو امپورٹنٹ میٹنگز ہیں خاص طور پر جی ڈی آفیس ہے آپ کو پورٹ کاب کا وزٹ ہے ائرپورٹ ہے اور جو دوسری اہم جو میٹنگز ہیں جو بزنس کلپ ہیں لوکل گوادر ان سے آپ کی میٹنگز ارینج کرے گا جس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کا اور سیکھنے کا موقع ملے گا اور خاص طور پر جو انویسمنٹ کی اپرچنٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوگا تو دوستو یہ کاروہ بلکل تیار ہے نیکس ویک روانگی کے لیے اور اس سلسلے میں فیبری نائن کو نو فروری کو دوستو اسلام آباد میں امپورٹنٹین کی میٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 03335131385 تو آپ اس میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اس وزٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ بہت اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو گوادر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسے ضرور فائدہ اٹھائیے حال ہی میں دوستو سی پیک کے چیئرمن اور سی ایم بلوچستان کے مابین ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حال ہی میں 23 جو سی پیک کے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ پاس کیے گئے ہیں اور ریوی ہیں انپلیمنٹیشن کے لیے اور یہ پروجیکٹ دوستو ریلیٹڈ ہیں انرجی انفرسٹرکچر انڈسٹریل کوپریشن سوشل انکنومک ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر جو گوادر کی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے یہ پروجیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس میں دوستو جو سب سے بڑا اور میجر پروجیکٹ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے تیرہ سو بیس میگا وات کوئل فائٹ کوئلے سے چلنے والا جو پاور پلائنٹ ہے بجلی کا دوستو جو ہب میں آلیڈی جس پہ کام ہو رہا ہے دوستو وہ کمپلیشن کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس پروجیکٹ کے نتیجے میں دوستو مکران ڈویجن اور خاص طور پر گوادر کی جو بجلی کی ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جا سکے گا اور اس میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ماسٹر پلائن کی امپلیمنٹیشن ہے گوادر کی وہ آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہے اور اس کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ مزید مومنٹم دکھا رہی ہیں آج کل دوستو پاکستان میں کرکٹ اور کرکٹ میں گوادر کرکٹ سٹیڈیم کے خوب چرچہ ہے آج کل آئی سی سی سے لے کر انڈین میڈیا تک یہ سب لوگ گوادر کی گوادر کے کرکٹ سٹیڈیم کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اور ہر طرف گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی دھوم مچی ہوئی ہے تو دوستو اس سلسلے میں حالیہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے نتیجے میں جی ڈی اے کے ڈریکٹر انہوں نے بریف کیا ہے میڈیا کو کہ ہم بھور کر رہے ہیں کہ گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی کپیسٹی کو بڑھایا جائے اس میں کچھ ایڈیشنل فیچرز ایڈ کیے جائیں اور اس سے واقعی جو ہے آنے والے ایک سے دو سالوں میں انٹرنیشنل وینیو بنایا جائے تاکہ یہاں انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ پی ای ایس ایل کے میچز باقیدی سے ہو سکیں تو اس پہ جی ڈی اے نے باقیدہ کام شروع کر دیا ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند اور خوشکوار نیوز ہے خاص طور پہ کرکٹ کے فینس کے لیے اس ہفتے دوستو جو اور جو بڑی خبر ترچہ میں رہی وہ تھی پانچ لاکھ ویکسین کی ڈوزز کوویڈ نائنٹین جسے کرونا کہتے ہیں دوستو اس کی ویکسین پاکستان پہنچ چکی ہیں کی طرف سے یہ ڈونیشن ہے دوستو اور پاکستان یہ پہنچ چکی ہے اور آلیڈی جو ہے جو ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں ہمارا جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو ہماری سیویلین عوام ہے اس کے لیے بھی باقیدہ ایک ریجسٹریشن کا پروسس شروع کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں یہ سیویلین پاپولیشن کو بھی لگانا شروع ہو جائے گی جو ایک بہت اچھی اور ہیلتھی نیوز ہے دوستو کیابنٹ پینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اسلامباد میں جو سی پیک کے انڈر ہونے والے پروجیکٹ کی ترقی کو رفتار کو مانیٹر کرتا ہے واج کرتا ہے اور اس حوالے سے وہ گاہے بگاہے اپنا فیڈ ٹیک دیتا رہتا ہے پلاس پیک ہونے والی امپورٹن میٹنگ میں ان پروجیکٹ کی نشاندہی کی ہوئی جہاں پہ ترقی کی رفتار سلو ہے یا تسلی بخش نہیں ہے اور جو متلکہ منسٹریز تھیں اور پروینسز تھے ان پر زور دے کر کہا گیا ہے کہ آپ کریوٹائز کریں سی پیک کو کیکہ پاکستان کا اور پاکستان کی آنے والی نصیوں کا فیچر جڑا ہے سی پیک کے ساتھ تو اس حوالے سے جو کام کی رفتار ہے اس کو پیز کیا جائے اور چیزوں کو تسلی بخش انداز میں خواہی اتقین تک جائے جائے اور آخر میں دوستو انویسٹرز ایڈوائز تو دوستو اس ہفتے ہم بات کریں گے بی اینڈ آر بزنس اینڈ ریزڈنس یہ وہ ایریہ ہے جو ماسٹر پلان کا حصہ ہے میڈل اف تا سٹی ہے جو اس وقت ائرپورٹ روڈ ہے جو کہ کوادر شہر کے بلکل اندر سے شروع ہوتا ہے اور مین روڈ ہے مین ٹرافک اسی سے شہر میں آتی اور جاتی ہے تو دوستو یہ ائرپورٹ روڈ اور ایکسپریس وے جو اندر کنسٹرکشن ہے اس کے بلکل بیچ کا ایریہ ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہی برجل گوادر آلیڈی انڈر کنسٹرکشن ہے جو کہ گوادر کی ہائی ریز بلڈنگ ہے اور جو اوشن آئی پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی اس کے بلکل ساتھ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اوشن واکنگ ڈسٹنس پہ ہے خوبصورت جگہ ہے دوستو بلکل پہاڑوں کے بیچ میں سمندر کے ساتھ دونوں طرف سے مین روڈز ہیں اس کے اور یہ دوستو یہاں پہ ایک ایک اکڑ کی ایک اکڑ دو اکڑ کی کٹنگ ہے آپ دو اکڑ بھی لے سکتے ہیں ایک اکڑ بھی لے سکتے ہیں اور یہ پری بروڈ ہے دوستو گراؤنڈ پلاس ٹوال یعنی کہ آپ بارہ منزلہ داور جو ہے ہائی رائز بلڈنگ بنا سکتے ہیں اور آج کی ریٹ میں اس کے ریٹس بہت چیپ ہیں ایک اکڑ آپ کو دوستو ایک کروڑ پچیس لاکھ کے آس پاس ملے گا اس کی ایوریڈ پرائس ہے اور یہ کیش پہ ایویلیبل ہے اسٹالمنٹ کو آپشن نہیں ہے یہ دوستو وہ لوگ جن کے پاس ایک کروڑ پچیس لاکھ کی انویسمنٹ موجود ہے اور وہ آنے والے تین سالوں میں ہائی رائز بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں گوادر شہر کے اندر تو ان کے لیے یہ بہترین آپشن ہے دوستو اور مجھے خود پرسنلی بہت اٹریک کرتا ہے اور میرا اپنا بھی نیر فیچر میں پلان ہے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا تو یہ دوستو آج کی ریٹ میں مجھے بہت اچھا آپشن نظر آتا ہے وہ لوگ جو گلے دو سے تین سال میں کو بڑا ریٹرن لینا چاہتے ہیں تو وہ بی اینڈ آر میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کو فردر انفرمیشن چاہیے اینڈ میں آپ کو ہماری کونٹیکٹ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویک اللہ حافظ